السلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں کیاریہ سوں گے سیریس کے جائے کہ میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے فرینڈز تو فرینڈز دیکھیں آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں یہ لڈو جی ہاں تو یہی ہے لڈو بنا رہے ہیں ہم جو بہت ہی مجھے کے بند کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی سواریس لڈو ہم نے بنایا ہے کم بجٹ میں گھر کے سمان سے اور یہ جو ہے سستے لڈو لیکن بہت مہنگے والے کہ آپ اگر ہلوائی کی دکان سے خریدیں گے تو بہت مہنگے لڈو یہ ملتے ہیں چار سے پاس سو روپے کلو تک کے لیکن آپ اگر اسے گھر پہ بنائیں گے تو سستے میں بن کے تیار ہوں گے کم بجٹ میں اور کھانے میں بہت مجھے کے بن کے تیار ہوتے ہیں اور مجھے کی بات لیے کہ دیسی گھی میں لڈو بنائیں تو کیا ہی سواد اس کا آتا ہے تو بھی چلیں فٹا فٹ سے یہ لڈو ہم بنا کے تیار کرتے ہیں فرینڈز تو ہمارے ساتھ ساتھ میں گئیے گا جو کو فل واش کیجئے گا اور اگر میری ریسی پی پسند آتی تو لائک بھی کیا کریں میری ریسی پی پسند کرنے کے لیے لائک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو یہ لڈو ہم نے بنایا ہے دیسی گھی میں اور آٹا خس خس کے لڈو لڈو کیسے بنتے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے گھی لے لینا ہے تو یہ کھانے والے چمچ سے کم سے کم دو تین چمچ ہم گھیس میں لے لیں گے تو یہ دیسی گھی میں ہم بنا رہے ہیں دیسی گھی میں بہت ہی سوادشتر بہت اچھا سواد آتا ہے اس کا تو یہاں پر ہم نے تھوڑے سے بادام کٹ کر لیے تھے پہلے ہم اسے ہلکا سا روست کر کے اسے ہم تیل سے باہر نکال لیں گے تو آپ بادام ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں نہیں اکر کوئی بھی ڈائے پھوٹس نہیں ہے آپ کے پاس تو اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بادام ہمارے ہو گیا ہے ہلکے سے بس ہے اسے ہم باہر اب نکال لیں گے گھی سے تو ہم نے گھی سے باہر نکال لیا ہے اسے اور ہم نے ڈال دیا یہ آٹا تو آٹے کے لڈو ہم بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے آٹا لیا تو یہ ڈائے سو گرام کریب آٹا ہے آپ زیادہ بھی اس سے لے سکتے ہیں اس سے کم بھی بنا سکتے ہو تو کم سے کم اتنے ڈائے سو گرام آٹے میں کم سے کم اگر بہت چھوٹے نہیں بہت بڑے لڈو اور تس بن کے تیار ہو جائے آپ کے آرام سے اور اگر سائز ہے میں تھوڑے چھوٹے بنائیں گے تو آپ کے اور بھی ڈائتہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم آٹے کو بھونے گے ہم آٹے کو ہمیں بھوننا ہے تو اسے دیکھئے دو تو میریم فلیم پر ہم اسے آرام سے بھون لیں گے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مجھے کبھل کے تیار ہو گئے یہ لٹو جب آپ بنائیں گے آٹوے میسج میں خسبو آنے لگے گی تو یہاں پر آٹا ہم بھون لیں گے تو دیکھئے چلا چلا کر کے تو یہ دیکھئے کچھ کلر چینج ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا کلر کچھ چینج ہوا ہے تو آٹے میں سے خسبو بھی آنے لگی اور آٹے کا کلر بھی چینج ہوا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے اور پھوننا ہے تو تھوڑا سا اس میں ہم ڈال دیں گے بیسن تو ہم نے یہاں پر 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم نے بیسن اس میں ڈال دیا بیسن سے اس میں بہت اچھی سی سوندھی سے یہ خسبو آئے گی آٹے میں لڈو میں یہاں پر بیسن ڈال کر کے اب ہم اس کے ساتھ میں آٹے کے ساتھ دونوں چیچ کو بھون لیں گے اچھی طرح سے تو کوئی اچھے سے ہمیں اس کی بھونائی کرنا ہے بس جو بھونائی کرنی ہوتی اس میں تھوڑا سا وقت جاتا ہے ورنہ لڈو بہت ہی کم سمو میں جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیسی کی اور ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے 4 چمع دیسی کی اور ڈال دیا ہے تو دیسی کی ڈال کر کے اور ہمیں سے بھونیں گے اچھی طرح سے دیسی کی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ جو گھی ہے ہمیں ڈالتا ہوں آپ ڈال سکتے ہو لیکن دیسی کی میں خوزو بہت اچھی سی آتی لڈو گی دیسی کی میں بنی بھی مٹھائی لڈو بہت ہی سوادیس رو لا جواب بن کے تیار ہوتے ہیں بہت اچھی سی خوزو آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں اسے بھون لینا ہے چلا چلا کر کے اچھے سے بھون لینا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا پہلے سے اور چینج ہو گیا یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن کلر جسے لگ رہے آپ کو تو پہلے گولڈن تھا اب تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے تو اتنا ہمیں بھوننا ہے اور بہت اچھی سی خوزو بھی اس میں آنے لگی ہے بہت ہی سوندھی سوندھی سی آٹی کی خوزو آ رہی ہے تو یہ ہم خس خاص کے لڈو بنا رہے ہیں یعنی کی پاپی سیڈ اب اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں پاپی سیڈ یعنی کی خس خس تو یہ ہم ڈال دیں گے تو ہم نے یہاں پر جہے دو ٹیپلی سپون بھر کے خس خس لے لیا ہے اس کو ڈال دیا ہے اور اسے بھی ڈال کر کے اور پھر سے ہم اسے بھون لیں گے آٹو میں ملا کر کے اچھی طرح سے اب یہ ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے ہری ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھی سے خوزو آئے گی جب تک ہریلائچزیں نہیں ڈالیں تو ہم اسے ڈال کر کے سب کو مکن اور چلا پڑ کر کے rab lien ligi کچھ نہیں کرنا etap جو اس نے نکالیں تو یہاں پر پلیٹ میں کچھے مک vi取 اسے ہمیں ٹھنڈا نہیں کرنا فرنس اس میں ہم ڈال دیں گے چینی بورا تو یہاں پر میں نے بورا لیا ہے یہ آپ کو گروسلی ساوٹ پر مل جائے گا اگر بورا نہیں ہے تو آپ چینی ڈال دو اب یہ جو بادام ہم نے رکھے دے پرائے کر کے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سب کو آٹے میں اچھی طرح سے مرس کر لیں گے اور چینی کا جو بورا ملال ہے تو فرنس جو ہلوائی والے جو ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو مٹھائیاں بناتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ دیسی خان یا بورا جو آتا وہ ہی یوز کرتے ہیں چینی اگر آپ کے پاس بورا نہیں ہے تو آپ چینی بھی گھر کی پیس کے ملا سکتے ہو بورا ڈالنے سے مٹھائیوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا ٹیکسٹر اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اسے بورا ڈالنے سے بینڈنگ کا بھی کام کرتا ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے چلا کے ملا لیں گے تو اب ہم ہاتھ سے ملائیں گے بہت گرم میں بہت تیز گرم ہے میرے ہاتھ چلی چاہارے فرمز تو یہ بہت تیز گرم ہے ہمیں اسے گرم کی گرمیں باندنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بندھ نیرا ہے تو یہاں پر جب اگر آپ کبھی نہیں بندھیں مکسر لاٹو نہ بند پائیں تو آپ اس میں ڈال دیجے دونج نہیں ڈال جائے پانی نہیں ڈال جائے آپ گھی ڈال جائے تو آپ اتنا گھی ڈالیں کہ جتنے کی لاٹو آپ کے بند جائیں پہرے آپ کی ڈالیے پھر میس کیجئے پھر لڈو باندھ کے دیکھئے گا اگر لڈو آپ کے بند رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے نہیں اگر نہیں بند رہے تو پھر آل کی ڈال دیجئے گا بس اس حساب سے آپ کو کی ڈالنا ہے تو فرنس اگر ایسی پی میری پسند آ رہی ہے تو لائک بھی کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو پھر سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو فلواش کیا کریں اگر میری چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب نہیں کیا تو سوچ کیا رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پریس کیجئے یعنی گھنٹی پہ جاتیجئے جس سے میری بھیوریوں آپ کو پہلے ہی ملے گی فری میں ملے گی تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے لڈو ہم باندھ رہے ہیں یہ اس طرح سے دیکھئے اسے دبا دبا کے اور لڈو باندھنا ہے اسے اچھے سے یہ دیکھئے اس طرح سے لڈو باندھ رہے ہیں یہ دیکھئے جتنے بڑے آپ کو باندھ رہا ہے اتنے بڑے بڑے جہے باندھ رہی ہے میں نے بہت چھوٹی نہیں بنایا ہے جیدہ بڑے بڑے لڈو بنے ہیں تو آج کل بہت بجی میں ہوں تھوڑا سا میرے پاس وقت نہیں ہے اس لئے میرا ویڈیو نہیں آ پا رہا فرنس کیونکہ تھوڑا سا میں بجی ہوں آج کل تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے جہے ہم لڈو بنا رہے ہیں یہ دیکھئے بہت آسانی سے بڑے جاتے ہیں یہ فرنس پٹا فٹ سے آپ بھی بنایا ہے گھر کے سامان سے یہ بہت ہی سہدیس سے لڈو بن کے تیار ہوگے اسے آپ یہ دو گھنٹے کے بعد دیکھئے گا تو پہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے پھر آپ اسے توڑ کے دیکھئے گے میرے پاس سمیں نئی فرنس میں آپ کو دکھاتی تو فرنس ریپی پسند آئے گے لائک کر دیجے فیملی فرنس میں شیئر بھی کر دیجے فرنس کی ایک نئی ریسی پسند اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ